ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خشامدیت کہتے ہیں بریک پہ جانے سے پہلے سیڈی صاحب نے یہ تو کلیر کر دیا کہ یہ صرف سوچ تھی یہ حکومت کی جو شاید جس پہ ان کی کافی دھولائی ہو گئی کافی پٹائی ہو گئی سیڈی صاحب اب پرائی منیسٹر کی سپیچ گرانی صاحب نے سپیچ دی اور وہ سپیچ میں زیادہ بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ وہ سپیچ کامتی شکوہ زیادہ تھا ایک اس کا پارٹ جو تھا وہ شکوہ تھا ہاں نہیں دیکھئے میرا خیال ہے وہ کسی نے کہا کہ ان کی سپیچ کے تین حصے تھے پہلا تو انہوں نے اپنی تعریف تعریف کی میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا وہ سیک ہے اچھی بات ہے وہ کیے بھی اس کے بعد انہوں نے کہا یار دیکھیں میں نے اگر ڈینائل ایشو کر دی تھی تو بس آپ نے ایکسپ کر لینی چاہیی تھی پی ٹی وی پہ آ گیا تھا اور ہمارے افیشل ہمارے افیشل ہمارے یہ پرائی منیسٹر کے منصب کی توہین ہے مگر یہ بات ایک طرف تو صحیح ہے دوسری طرف صحیح نہیں بھی ہے صحیح اس طریقے سے ہے کہ ڈینائل آ گیا تو ختم ہوگی بات دوسری بات یہ ہے کہ ڈینائل پہلے بھی تو بڑے آئے ہیں تو بات ختم نہیں ہوتی تھی اٹینی جنرل صاحب نے بھی کچھ نہیں کیا تو اس لیے وہ میرا خیال ہے کہ اس لیے اس کا اتنا وزن نہیں تھا مگر جنرلی سپیکن پرائی منیسٹر نے بڑی سنسبل باتیں کہی اور ایکشلی میرا یہ خیال تھا کہ شاید پرائی منیسٹر صاحب یا تو بلکلی دبے لفظوں میں پیچھے ہٹ جائیں گے سوری 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 کر کے یا پھر وہ باوروان کی طرح پرنس سلیم کی طرح جیسے انار کلی میں پرنس سلیم گرجتا تھا تو اس طریقے سے شاید پرائی منیسٹر بھی تھوڑے سے پھر جیسے پارلیمنٹ میں انہوں نے بولا مگر نہیں انہوں نے ساری فیڈریشن کا ٹھیکی ہوئی تھی اور ساری فیڈریشن ساتھ تھی اور بڑے سنسبل اور بڑے اچھے طریقے کے ساتھ انہوں نے وضاعت کر دی ہر بات کی اور میں سمجھ تھا ہوں this is probably his finest speech finest اگر وہ پڑتے نام نہیں اور وہ ایکسٹمپور یہ باتیں کر دیتے تو لگتا ایسے دل سے آ رہی ہے مگر speech بھی بڑی simply لکھی ہوئی تھی اور انہوں نے جو باتیں کی بڑی مناسب باتیں اس لیے اگلے دن آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ نے یہ سارا کیس جو ہے اس کو indefinitely postpone کر رہے کیونکہ پرائیم میسٹر صاحب نے فرم بھی تھے اور جنٹل بھی تھے فرم تھے کہ جی ایسے ہے ایسے ہے ایسے جنٹل اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے clash all doors are open بات کریں سپریم کورٹ سے بہت سے لوگوں نے اعتراض کی کہ سپریم کورٹ کو سیاسی جماعت ہے جس کے ساتھ آپ بات کریں سپریم کورٹ کے خانوں پر پرائیم میسٹر صاحب گیٹ کرسکتے ہیں آپ کو یہ بلکل یہ سوال اس وقت تو یاد نہیں آیا جب چیز جسٹس صاحب پرائیم میسٹر حال جاتے ہیں تو آپ کو یہ سوال نظری یاد نہیں آتا وہ کنسلٹیشن ہو رہی تھی تو یہ کنسلٹیشن پھر نہیں ہو سکتی یہ تو سیڈی صاحب اس کے اندر معاملہ کون سا تھا ارے بھائی اتنا کچھ ہے کنسلٹیشن کرنے وہ تو ججز اپوائنٹمنٹ تھی ہر چیز ہو سکتی ہے اس ملک میں کیا نہیں ہو سکتا ہے اس ملک میں پرائیم میسٹر کل اٹھ کے پھر چیف جسٹس آپ پہ گھر چلے جائیں گے آپ روکیں گے ان کو چیف جسٹس آپ ان کو چائے نہیں بلائیں گے کیا پرائیم میسٹر کا حق نہیں ہے to meet the چیف جسٹس اور پاکستان and if the چیف جسٹس wants to call on the پرائیم میسٹر or the president ان کا بھی حق ہے give me a break یہ آپ ایک چھوٹی سی چیز کو پہاڑ بنا جاتے ہیں پرائیم میسٹر is پرائیم میسٹر پارلیمنٹ is پارلیمنٹ پریزیڈنٹ is پریزیڈنٹ ان کے کردار ذاتی کردار کو نہ چھوڑا ان کے آفیس کی بات کریں تو آفیس ان کا یہ ہے کہ he can take initiatives with everything and anyone دوسری بات میں آپ سے یہ کہنے والا تھا کہ سپریم کورٹ نے جو آرڈر آج ایشو کیا کہ جی ایک تو انہوں نے یہ کیس ملتوی کر دیا for indefinitely indefinitely جب چاہیں اس کو reactivate کر سکتے مگر جو زیادہ اہم بات جو ہے جو کہ شاید میں نے آج کی میں تفسریں سن رہا تھا لوگوں نے اس کو point out نہیں کیا انہوں نے آج ایک نئی بات کر دی اس میں انہوں نے یہ پھر دورا دیا کہ ہم نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ یہ معاملہ ختم ہو چکا ہے یہ restoration اور cancellation of notification کا مگر ساتھ ساتھ انہوں نے آج ایک نئی بات کر دی انہوں نے article 189 اور 190 دونوں کا حوالہ formally اپنی observations میں لکھ کے اور جو آج کی جو انہوں نے فیصلہ دیا ہے اس کے اندر record کر دی اور یاد رہے کہ article 190 کے تحت انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہر government کی اور ریاست کی institution ہمارے orders کی اوپر ان کو obey کرنے پڑیں گے اور اس بات کو انہوں نے اس case کے ساتھ link کر دیا آپ میری بات غور کریں اور case کو indefinitely postpone کر دیا اور اس article کو اس طفح پھر وہ consciously بیچ میں لے آئیں invoke کیا اب بات یہ ہے کہ یہ straightforward بات ہے کہ article 189 تو lower courts کے ساتھ اس کا تو کوئی اہمیت نہیں ہے 190 کا تعلق فوج کے ساتھ کہ فوج کو طلب کیا جا سکتا ہے سپریم کورٹ کی order کو منوانے کے لئے in aid of سپریم کورٹ اب یاد بات پھر واپس جاتی ہے اور میں آپ کو یہ کہہ کے میں یہ بات ختم کرتا ہوں پھر سوال لیتے ہیں کہ 190 کے تحت سجاد علی شاہ نے 1998 میں چیف جسٹس آف پاکستان سجاد علی شاہ نے 1998 میں جب فاروق لگاری صاحب پریزیڈن تھے اور نواز شریف صاحب کے ساتھ جگڑا چل رہا تھا سجاد علی شاہ اور فاروق لگاری صاحب ایک طرف تھے اور نواز شریف صاحب دوسری طرف سے اس پرائم منسٹر with a heavy mandate تو جج صاحب نے جنرل جہانگیر کرامت کو خط لکھا تھا کہ میری help کیجئے صرف security کچھ بھی نہیں چھوٹی سی بات تھی اور اس وقت اب میں آپ کو بتا رہا ہوں ریکارڈ بھی آپ چیک کر لیں اس وقت جہانگیر کرامت صاحب نے اچھے سولجر اچھے آمی چیف کی حیثیت سے انہوں نے ایک ذاتی رسپانس نہیں دیا تھا انہوں نے ایک institutional رسپانس دیا تھا انہوں نے اپنے جج ایڈوکیٹ جنرل جو کہ آرمی کا لیگل برانچ ہوتا ہے ان کو کنسلٹ کیا تھا اور ان کی کنسلٹیشن کے بعد جو فیصلہ آیا تھا فوج کے اندر چیف کو جو دی گئی تھی یہ ایڈوائس کہ انڈر دا لاؤ ہم دیفنس منسٹری کے مات ایتا انہوں نے پھر یہ سارا کیس دیفنس منسٹری کو کر دیا آپ میری بات سمجھ رہیں اب اگر سپریم کورٹ پھر اسی چیز کو اس حوالے کی طرف جاتا ہے ایک سو نوے کی طرف کسی سٹیج پہ بھی جاتا ہے تو فوج بھی پابند ہو جائے گی کہ پرانی جا جائے روکیٹ جنرل اور پرانے آمی چیف کی ایڈوائس اس وقت یہی تھی کہ دیفنس منسٹری کے پاس جائے گی تو اگر وہ نہیں ہوگا تو ایک اور نیا پریسیڈنس بن سکتا ہے یا نیا ایک ڈیویلپمنٹ ہو سکتی ہے کیونکہ وہاں بھی ایک پریسیڈنس ہے کہ سپریم کورٹ مدد تو مانگ سکتا ہے مگر مدد دینے سے پہلے فوج کو دیفنس منسٹری سے اجازت لینی پڑی ہے دیفنس منسٹری کے مطلب ہے حکومت پاکستان یہ آرمی کی جج ایڈوکیٹ جنرل کی اور اس وقت کی یہ ایک فیصلہ ہے حالات حالات تو اور بات ہے نا ہم تو قانون پریسیڈنس اور پریکٹس کی بات کرنا ہے حالات تو پھر آپ کو کہیں کہیں لی جاتے ہیں سیڈی صاحب کالز لے لیتے ہیں تاریخ شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں فیصلہ آج اسلام علیکم جی سلام علیکم جناب نجم صاحب سے بات کرنی ہے جی حضور نجم صاحب میں بات کرنا چاہتا تھا کہ میڈیا نے اور جوڈیشری نے ایک ہی فائل کو سینے سے لگا رکھا ہے اس سے ہمارا کوئی پاکستان کی فیڈیشن پر کوئی اثر تو نہیں پڑے گا یا کوئی جیگرافیا تو نہیں تبدیل ہو جائے گا میرا خیال میں اس دفعہ پاکستان جب ٹوٹے گا تو تو جوڈیشری کا زیادہ نام آئے گا اچھا میدبانی میں آپ معذرت چاہتا ہوں آپ کے جو خیالات ہیں آپ اپنی پاس ہی رکھیں اتنا آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں مجھے معلوم ہے کہ آپ مایوس ہیں آپ خوف صدا بھی ہیں بہت سے لوگ آپ جیسی سوچ رکھتے ہیں مگر دیکھئے اس ہمام میں ہم سب ننگیں یہ کہنا کہ ایک ادارہ یا دوسرا ادارہ ہمیں اس 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 کوئے میں لے جا رہا ہے یہ مناسب نہیں ہوگا آپ دیکھئے یہ سیاستدانوں کی غلطیاں آپ نے دیکھا فوج کی غلطیاں اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ایکسیس یا کچھ جس طریقے سے جیسی جیسی آگے بڑھ رہی ہے اس کے ساتھ کس طریقے کے ساتھ ہمیں پرابلمز آ رہے ہیں گووننس کے بھی پرابلمز آ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اور میں امید رکھتا ہوں کہ ہم سب پیچھے ہٹیں گے ایک قدم پیچھے لیں گے کیرہ سانس لیں گے وہ کہتے ہیں جب ہارٹ اٹیک ہو رہی ہو اور آپ کے قریب کوئی نہ ہو کوئی ڈاکٹر نہ ہو تو وہ یہ پتہ کیا کہتے ہیں یہ کہتے ہیں تیک ای ڈی بریتھ سانس لیں آپ آکسیجن لیں پھر کھانسے تھوڑا سا تاکہ ہارٹ چلنا لگے تو ہم ڈی بریتھ لے کے سب کھانسنا چاہیے پیچھے ہٹ جانا چاہیے سوچنا چاہیے سابداروں کو سجاد صاحب ناہور سے اسلام علیکم جی سوال دو ہیں چھوٹے چھوٹے سے کل عزیزان صاحب نے فرمایا کہ ہم عدلیہ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے کیا دنیا میں کوئی ایسی مثال ہے نمبر ایک نمبر دو اگر عزیزان صاحب حکومت بیٹھ جاتی ہے عدلیہ کے ساتھ تو کیا عدلیہ غیر جنمدار اور آزاد خود مختار رہتی ہے خدا حافظ جی مہربانی حکومت کہتی ہے پرائیم انسو صاحب یہی نا مشاورت کر رہے تھے بیٹھ جاتے ہیں مشاورت کر کے بیٹھ جاتے ہیں اگر کوئی غلط فہمیاں ہیں تو مشاورت کر لیں کوئی حرج نہیں مشاورت کرنے میں یہ کوئی انپریسیڈنٹڈ بات نہیں جیسے میں ابھی کہہ رہا تھا کیا وہ مشاورت ہوتی ہے کیا اس کی ضرورت بھی ہے کہ پبلک میں اس کو لائے جائے نہیں ضرورت اگر کوئی مس انڈرسٹینڈنگز ہیں کوئی خوف ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں اور یہ جو ہے اسی قسم کی بات کہ آپ کے دل میں کیا ہے آپ کے ذہن میں کیا ہے یہ صفائی ہو جاتی ہے تو حرج کوئی نہیں اور اس کو پبلک میں لانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو پتہ ہی ہے اہداروں کے سینئر لوگ میٹنگز کرتے ہیں ایک دوسرے کو تاکہ کانفلکٹ اور گریڈ لاک اس کو ختم کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے پروائیڈڈ یہ آئین کے دائرے کے اندر ہو اور اگر کوئی چیزیں ایسی ہیں جو کہ تھوڑی بہت آئین کے ادھر ادھر ہیں تو ان کو بیہائنڈ ڈی سینز کر لیا جائے آپ کو تو معلومی ہے بیہائنڈ ڈی سینز کتنی باتیں ہوتی ہیں آرمی چیف آتے ہیں جاتے ہیں پتہ نہیں کیا بات کرتے ہیں مگر کبھی کانفلکٹ ریزولو بھی ہو جاتی ہے اور اسی طریقے کے ساتھ اور بھی ہو سکتا ہے وہ بھی آئین کے کے خلاف ہے مگر ہوتا رہتا ہی ہے کیونکہ پبلک آئے میں نہیں آتا اس کو اٹیکولیٹ نہیں کیا جا کر بیہائنڈ ڈی سینز ہوتا تو گھرچ نہیں ہے اگر اس میں ملک کا فائدہ ہے اور سٹیبلیٹی ہے اور سب کا فائدہ تو ٹھیک بات ہے دوسرا کیا سوال تھا سیدی صاحب یہی وہ پرائیمیرلی انہوں نے بات سے یہی کی تھی کہ کیا عدلیہ اس سے غیر جانبدار نہیں ہوگی نہیں عدلیہ بالکل غیر جانبدار نہیں ہوگی عدلیہ غیر جانبدار ہے یا نہیں ہے یہ ایک اور بڑا سوال ہے اگر آپ سمجھتے ہیں ابھی غیر جانبدار ہے اور پھر ہو جائے گی تو بہت سے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں ابھی غیر جانبدار نہیں ہیں اور شاید اس قسم کی مشاورت کے بعد زیادہ ہو جائے سیدی صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے بہت سے ایشوز تھے بہت سے سوال تھے اور دیفینیٹلی کراچی کے حوالے سے بڑی ڈیٹیل ڈسکیشن ہماری ہونی چاہیے ناظرین ہم کوشش کریں گے کہ کل کے پروگرام میں اس کے اوپر مزید بات کریں کیونکہ کرائسز ابھی تک کراچی کا اسی جگہ پر موجود ہے ریمان مرک ساتھ پہلے بھی جاتے رہے ہیں آج بھی گئے ہیں پتہ نہیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے باہرال کھل کے پروگرام میں اس بات کو ہم ضرور ڈسکس کریں گے آج کے پروگرام کا فیڈبیک ہمیں TNSRDuniaTV.tv پر ضرور دیجئے گا دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ